روح میں قوت پیدا ہوتی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے امام غزالی نے فرمایا جس دن میرے پر فاقہ آیا اس دن میرے پر علم کا نیا دروازہ کھلا ہے کہ اللہ نے رمضان کی بھوک میں علم چھپایا ہے ساری کتابیں رمضان میں اتاریں یکم رمضان کو عبراہیم علیہ السلام پر چھوٹے پمفلٹ صحیفے آئے دو رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورا تائی دو ہزار سال کے بعد اور چھے رمضان کو تین سو سال کے بعد عبود علیہ السلام پر ظہور آئی اور بارہ سو سال کے بعد بارہ رمضان المبارک کو حضرتیس علیہ السلام پر انجیل آئی اور پھر اس سوہ چھے سو سال کے بعد اکیس رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو اتارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ اکیس رمضان تھی پیر کی رات تھی نصف رات گزر چکے تھے پیر کا دن شروع ہو چکا تھا بارہ بجے کے بعد اگلہ دن شروع ہو جاتا ہے جب جبریل جلوہ نما ہوئے اور آپ کو خوش خبر سنائی کہ یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں اور یہ آپ کی کتاب یہ آپ کا کلام یہ قرآن ہے جو آپ کے اللہ نے لکھ کر نہیں اتارا اپنے نبی کے سینے پر براہ راست اتارا على قلبکا نزل به روح الامین على قلبکا سیدھا میرے رب کی ذات سے نکلا اور آکے محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا اور دل سے زبان پر آیا اس کلام کو مٹایا نہیں جا سکتا بدلا نہیں جا سکتا تبدیلی نہیں جا سکتی یہ نہ مٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے نہ زیر زبر میں فرق آ سکتا ہے اسے اللہ اٹھائے گا قیامت کے قریب صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن خالی پڑا ہوگا ایک حرف نہیں لکھا ہوگا سارے ورق خالی سارے ورق خالی بدل نہیں سکتا ہے تو قرآن ایک دسترخان ہے جس میں روح کے لیے کھانے چنے ہوئے ہیں کہیں توحید کا کھانا ہے کہیں رسالت کی غزہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدع لالکفار کہیں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا بیانہ ہے کہیں آپ کی رحمت العالمینی کا بیانہ ہے کہیں آپ کو لارڈ سے پکارا جا رہا ہے کہیں محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے کہیں آپ کو مختلف خوبصورت لخب دیے جا رہے ہیں کہیں آپ کی سارے عالم کی نبوت کو بتایا جا رہا ہے کہیں آپ کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں اور آپ وکیل صفائی میرا اللہ بنتا ہے وکیل دلائل پیش کرتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے قسم اٹھانا وکیل کے جو وکیل قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو وہ کچھا پڑ جاتا ہے وکیل کا کام ہے دلائل دینا اور گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے ہمارے دیس میں عدالت میں گواہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے اللہ واحد ذات ہے جو اپنے حبیب کے لئے وکیل بھی بنتا ہے گواہ بھی بنتا ہے قسمیں بھی اٹھاتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ سَاحِمُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتُقِنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَوَبِ الْعُفَقِ الْعَالَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا قسمیں اٹھاتا ہے گواہ بن کر دلائل دیتا ہے وکیل بن کر فَلَا اُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لُقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِي لَمَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَائِهِنْ قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ قسمیں وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَعْوَدَّكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ عَلَمْنَ الشَّرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَةُ اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْقَوْتَرَ فَصَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْدَرَ یہ رسالت کا رسالت رسالت کو چُنا ہے روح کے دسترخان پر کہ آ اس چشمے سے سہرام ہو محمدی نظرہ اے امت محمد محمدی نظرہ اے امت محمد کے نوجوان محمدی نظرہ اے امت محمد کی بیٹی محمدی نظرہ تیرا روح تیرا سرابہ تیری چار تیری گفتار تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا تیرا رکھنا تیرا چلنا تیرا گولنا تیرا خاموش ہونا ہر شئے سرابہ نبوت میں ڈھلا اللہ ہو تس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آجا اللہ تمہیں ساری دنیا سے آزادیاں نصیب فرما دے گا کہ ایک ہے اوپر اور ایک ہے نیچے جس سے اللہ نے عشق کیا پیار کیا محبت کی حبیب بنایا محمد کہا احمد کہا ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طاہہ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور مبشر اور نذیر اور دعیل اللہ اور سراج منیر اور کیا کیا خوبصورتا نمو سے نوازا اور اعلان کیا فلا با ربکا لا یؤمنون حتیٰ یحکموکا فیما شجر بینہم اے میرے نبی آدے اوستو والوں کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے قرآن نے مختلف جگوں پر قسمیں اٹھائی ہیں یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے کہ اللہ کہہ رب بتا دے ان کو کہ مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا تیری غلامی میں آنا پڑے گا وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے وردی کی قیمت ہے کہ نہیں ہے کوئی کام نہ کرے وردی پہ تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو کیا میرا نبی ہمیں چیتے کی وردی ہے شیر کی وردی ہے اور گذہ بھی وردی میں پھرتا ہے بلی اور بلوں کی بھی وردی ہے چوہے کی بھی وردی ہے پتنگے پروانے کی وردی ہے مرغے اور مرگی کی وردی وردی سے نہیں پتا جلتا یہ مرغہ ہے یہ مرغی ہے یہ مور مادہ ہے یہ نر ہے وردیوں میں ہیں تمہیں میرا نبی ننگا بھیج گیا ہے تمہاری کوئی وردی نہیں تمہاری کوئی پہشان نہیں میرے نبی کے ہر عدہ زندہ ہے سلامت ہے موجود ہے معفود ہے قیامت تک رہے گی جب قرآن اٹھایا جائے گا تو میرے نبی کی صورت کو اٹھایا جائے گا اس سے پہلے کوئی دجال کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں اٹھا سکتا یہ محکم کتاب کی طرح محکم حدیث ہے ایک فتنہ اٹھا پاکستان میں حدیث تو تین سو سال بعد لکھی گئی پتہ نہیں ہے لیکن نبی کی ہے کہ نہیں ہے ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے یہ کس کا کلام ہے اور کون حفاظت کر رہا ہے میری ماں مر گئی میرے آپاں مر گئی میں نے ان کی چیزیں اٹھا کے سنبھال کے رکھ لیں میں چھوٹا سا زمیدار ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے ماں باپ کی چیزوں کو زائے نہیں ہونے دیا ان کو میرے کسی کام کی نہیں ہے بس یادگار ہے میرے ابے دی ہے اے میری امہ دی ہے یہ یادگار ہیں میں نے اپنی وسط کے مطابق ان کی چیزوں کو سمیٹھا میرا اللہ کتنا طاقت ورہ ہے جس کی اس اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے کوئی ہے دجال جو میرے نبی کی حدیثوں میں من گھڑت حدیثیں داخل کر دے اللہ سو گیا ہے اللہ غافل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ گئے ہیں دجال اور انہیں اللہ کے نبی کے کلام میں کلام داخل کر دیا نہیں 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 یہ سارا کلام سند کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے بغیر سند کے ایک قول نہیں ہے میں نے بخاری محمد عبداللہ سے پڑھی انہوں نے خیر محمد سے انہوں نے انور شاہ سے انہوں نے محمود الحسن سے انہوں نے محمد قاسم سے انہوں نے عبدالغنی سے انہوں نے محمد حساق سے انہوں نے عبدالعزیز سے انہوں نے شاہ ولی اللہ سے انہوں نے ابو طاہر مدری سے انہوں نے ابراہیم کردی سے انہوں نے احمد القشاشی سے انہوں نے ابل مواہب شنناری سے انہوں نے ابو محمد بن احمد الرملی سے انہوں نے ابو یحیع انصاری سے انہوں نے ابن حجر الاسکلانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب سے اور انہوں نے عبدالرامان انہوں نے عبد الرحمان بن اول سے انہوں نے حسین بن مظفر الدابودی سے انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے اور انہوں نے امام بخاری سے امام بخاری نے حمیدی سے حمیدی نے سفیان سے سفیان نیہیہ بن سعید سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے علقمہ بن وقاس سے انہوں نے عمر بن خطاب سے اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے سنا انمال آمال بن نیاد میں ایک حدیث کے پیچھے سارے سلسلے پڑھ کے سنا دی ہیں کہ میں تارک جمیل نوائی وقت سے پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں اور میں اردو ڈائیجیس سے پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں اور میں ریڈر ڈائیجیس سے پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں تائم میکزین سے پڑھ کر نہیں بول رہا ہوں میرے پیچھے اکتیس واسطے ہیں میں ان واسطوں سے کہہ رہا ہوں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ نیتوں کا دارو عامال کا دارو مدار نیتوں پر ہے میرے نبی کی ہر بات ہر بات یوں مہر لگی ہوئی ہے سکہ بند ہے ارے وہ تو میرا نبی ہے کوئی اقبال کی شائری میں شائری داخل کر کے دکھائے اللہ کے فضل سے نکال کے باہر پھینکنے والے لوگ موجود ہیں کہیں گے یہ اقبال کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام ہے اقبال کے کلام کو پہچاننے والے تو موجود ہوں اور محمد مصطفیٰ کے کلام کو پہچاننے والے کوئی نہ ہوں رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے یہ تو میں نے آپ کو روحانی نصب نامہ سنایا ہے یہ میرا روحانی نصب نامہ ہے اپنے نبی کا تم خاندانی نصب نامہ بھی سنو کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشن بن عبد المناخ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبیب بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاق بن عدنان بن اود بن همیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوى بن عیدي بن زیشان بن عسر بن اقنار بن ایهام بن مقصر بن ناحر بن زارة بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامل بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قنان بن آنوش بن شیس اور بن عادم علیہ الصلاة والسلام قرآن دسترخان ہے وَطُورِ سِنِينَ وَحَذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ تورِ سینہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تورات قرآن میں آگئی میرے نبی نے کہا اُوتِتُ الْمَثَانِيُ مَكَانَ تَوْرَات مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ مل گئی وَالْمَائِدَةَ مَكَانَ الْإِنجِيلِ اور انجیل بائبل کے بدلے مجھے سورہ مائدہ مل گئی وَالْحَوَامِيمَ مَكَانَ الزَّبُورِ اور زبور کے بدلے مجھے حامیم مل گئے حامیم کی سات سورتیں ہیں اکٹھی شروع ہوتی ہیں اور حامیم 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 پر ختم ہوتی ہیں پھر آگئے دوسری سورہ شروع ہوتی ہے تو سارا آسمانی علم میرے نبی کی کتاب کی نو سورتوں میں آ گیا تورات سورت فاتحہ میں اور بائبل انجیل سورت مائدہ میں اور زبور حامیم کی سات سورتوں میں وَفُدِّلْتُ بِالْمُفَسَّلَاتِ اور باقی قرآن کے ذریعے سے میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے مجھے عزت بخشی مجھے سرداری بخشی مجھے فضیلت بخشی وَطُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ تورِ سینہ پر تورات اتری اور بلدِ امین میں قرآن اترا ایک تورات کے اترنے کی جگہ ہے اور ایک قرآن کے اترنے کی جگہ ہے اور ان میں اس بات میں یہ اشارہ ہے کہ اپنے ظاہری دسترخان سے حلال چنو حلال کماؤ شراب بیشنے والا کبھی سخ نہیں پاسکتا کبھی سخ نہیں پاسکتا اگر میرا رب رب ہے تو سنو وہ کبھی سخ نہ پائے گا سود پہ کھانے والا سود کھانے والا چوری کرنے والا ظلم کرنے والا ستم دھانے والا ہر طریقہ جو حرام اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے رزق آنے والا سخ نہیں پاسکتا یہ دھرتی اللہ کی آکاش اللہ کا لیل و نہار اللہ کے دن رات اللہ کے ماضی حال اللہ کا خوشی ہمیں پر اللہ قابض ہے کبھی 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 بھی حلال کھانے والے پر خضا نہ آئے گی اور حرام کھانے والے پر بہار نہ آئے گی گزارہ نہیں ہوندہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے یہ بات امام حسین بھی کہہ سکتے تھے گزارہ نہیں ہوندہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں انہوں نے کہا نہیں نہیں سرج کٹو نیزے پہ چڑھاؤ میرے جسم پہ گھوڑے دڑاؤ اور امت محمد کو پیغام دو کہ اہل بیعت یوں قربان ہوئے ہیں اپنے نانا کے دین پر اور ان کو سنا دو کہ کلمہ اتنا سستہ نہیں ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے حسین کو تو جنت کا وعدہ تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نبی نے خوشخبری سنائی ابھی تو یہ شہزادے حسن پیدا ہوئے میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نہیں نہیں حسن حرب جنگجو پھر حسین پیدا ہوئے دس مہینے کے بعد آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب جنگجو کہا نہیں یہ حسین یہ حسین پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے اس لئے میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے دونوں سے پیار کرتے تھے لیکن حسن سے زیادہ پیار تھا حسن سے زیادہ فرماتے تھے اور پیار دونوں سے تھا دونوں کو کمر پہ بٹھا کر پاؤں اور گھٹنے زمین پہ لگا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے اور فرماتے دیکھا تمہارا اونٹ کیسا زبردست ہے دیکھا بچے تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے تمہیں کیسے سواری کر آرہا ہے باہر نکلے اور ہاتھوں کی بجائے کندے پہ بٹھائے ہو یہاں عربوں میں عیب تھا بچے اٹھانا پیار کرنا بھی عیب تھا چہی جائے کے اٹھانا اور یہاں اٹھانا تو کچھ سلی کا نظر آتا ہے کندے پہ بٹھانا تو عجب نظر آتا ہے نا تو آپ نے دونوں بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا اور باہر آگئے تو ایک بددو نہ رہ سکا ہوئے ہوئے یا رضواللہ آپ ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے آپ نے کہا میں نہیں پیار کرتا ہوں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اگلی بات بھی بتا دوں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھ لے گا حضرت عمر ملے کہنے واہ واہ بڑی زبردست سواری ہے نعمل مطیعت مطیعت اکمہ بڑی زبردست سواری بھائی تمہاری تو میرے نبی نے کہا ونعمل راکبان عمر سواری تو بڑیا ہے سوار بھی تو دیکھ کون ہیں آج سوار بھی بڑے بڑیا ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں انہیں کربلوں میں سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی ہاں ہاں تھی 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 تاکہ کوئی یہ نہ کہے شراب نہ بیچوں تو کام کیسے کروں کوئی یہ نہ کہے نماز کیسے پڑھوں میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں روزہ کیسے رکھوں میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پردہ کیسے کروں میں تو اصلوں میں رہتی ہوں میں کیسے پردہ کروں میں تو پردہ نہیں کر سکتی میں تو اصلوں میں رہتی ہوں یہاں سر نیزوں پہ چڑ گئے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ پیغام سنا دیا کہ دین یوں زندہ کیا جاتا ہے جنو کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانیں ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے یہ یوں نمازیں پڑھ کے دکھائیں سورہ نصف النہار سورہ سر پہ یوں ڈھلا اور زہر کا وقت داخل ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے جھنڈے بردار زہر رضی اللہ تعالیٰ نو تین جھنڈے تھے ایک زہر کے پاس ایک بھائی عباس کے پاس ایک حبیب کے پاس زہر رائٹ پر عباس درمیان میں حبیب لیفٹ پر تو زہر کو بھڑا کر فرمایا ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کے لئے تھوڑی محلت دے دو نماز کی اب بھی ضرورت ہے اب بھی ضرورت ہے اب تو جنت تیار ہو چکی ہے اب تو ہو رہے ہیں باہیں پھیلائیں کھڑی ہیں استقبال کرنے کے لئے جنت کے دروازے کھڑ چکے ہیں اب ضرورت کیا ہے نماز ہاں ہاں ہے ہے اصلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے اصلو والوں کو پیغام دینا ہے کہ تم سو میں دو بھی نمازی نہیں رہ چکے ہو کوئی سو میں ایک ٹوٹا پوٹا نمازی پھر پانا ذر آتا ہے انہیں پیغام دینا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں نہ بھی پڑھتے تو جنت تیار تھی جنگ سے پہلے اونگ آگئی اونگ آگئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لے گئے بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں ہنسے ہو فرمایا اللہ کا رسول کو خواب میں دیکھا ہے کہہ رہے بیٹا میں لینے کیلئے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں تو نہ پڑھ ہونکیڑی گا اللہ نماز دی نہیں نہیں ہے ہے اگلی امت کوئی نہیں پڑھنی انہیں دسنہیں اینج پڑھی جان دیئے اینج پڑھی جان دیئے سرے دار تکبیریں کہیں جاتی ہیں خون آلود پیشانیوں سے سجدے کیے جاتے ہیں کٹے ہوئے بدلوں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں فوارہ بنے ہوئے جسموں کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں یہ پیغام سنانا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی نہ کہہ سکے میں کیسے پڑھتا کوئی نہ کہہ سکے میں ہوتل کیسے چلاتا اگر شراب نہ بیچتا بیش دے ہوتل ریڈی لگا لے یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اس کا منکر ہو جا یا محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا احسانات کا انکار کر دے کہ میرے اٹھے کوئی احسان نہیں میرے نبی دا میں جو کیتا ہے آپ کیتا ہے کس کے سامنے جانے والے ہو جس کی اولاد کے کٹے سر اس کے سامنے ہوں گے تمہاری بیٹی ہیں زینب سے زیادہ قیمتی ہیں تمہارے بیٹے حسین سے زیادہ قیمتی ہیں یا اپنی تاریخ بدل دو تاریخ بدل دو کتابوں کو آگ لگا دو جنت کو آگ لگا دو دوزت کو پانی سے بجھا دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو توبہ کرو اس طرز زندگی سے باز آؤ یہ حلاقت کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ نہیں ہے یہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر اللہ ملتا ہے یہ چند دن کی دنیا ہے پکہ حرص و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھیرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بینسہ بیل شدر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گی ہوں چاگل موٹ مٹر کیا آگ دھوا اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بن جارا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے لارا پڑا رہ گیا سب یونی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تھماشا نہیں ہے وہ تم تو راوی بھول گئے ہو میں تو راوی سے ہر مہینے گزرتا ہوں وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سمکاں ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے کہتے ہیں یہ آرام گئے نور جہاں ہے نور جہاں خود ظلمتوں میں سوئی پڑی ہے زہر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو اس نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی زندہ نہیں چھو قتل کریں تمہیں نماز میں بھی قتل کریں نماز کی کوئی چھوٹی نہیں ہے تو انہوں نے واپس آکے عرض کی حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے لڑو مرو کہا نہیں 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 آسلو والوں کو پیغام دینا ہے وہ سوئی پڑے ہیں کہا نہیں نہیں آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے اللہ اکبر کہو آدھے صفحیں بناو اور آدھے ان سے ٹکراؤ پچیس آدمی بیس تو شہید ہو چکے تھے زہر تک یہ ایسے نمازی دھرتی نے کبھی نہیں دیکھے آسمان نے کبھی نہیں دیکھے فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھے کہ اپنے خون سے غضو ہو رہا ہے یہ کربلا کی مٹی سے تیمم ہو رہا ہے خون آلود پیشانیوں کے ساتھ فوارہ بنے بدنوں کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے آزا کے ساتھ اللہ اکبر جب انہوں نے ایک تکبیر پڑی ہوگی تو آسمان پہ کیا حل چل مچی ہوگی جب انہوں نے سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیا کیا گوستے لیے ہوگی تم کران کا ہی غلامت کے رہ گئے ہو ہائے 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 یہ بھی کوئی زندگی اسلام آباد پلاٹو لینے تھے گھر بنا 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 ہے اس وقت سے میں ہوتل چلاؤں نہیں ہی ہے میں شراب بیج نہیں ہی ہے میں پچھاں گھر بنا 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 ہے قرآن دستر خان ہے جس پہ رنگ اور رنگ کے کھانے چنے ہوئیں کہیں توحید کے کہیں رسالت کے کہیں نماز کے کہیں روزے کے کہیں ذکر کے کہیں تلاوت کے کہیں عبادت کے کہیں حقوق اللہ کے کہیں حقوق العباد کے پورا دستر خان ہے جو رمضان میں اترا ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے ساری آسمانی کتابیں رمضان میں رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں چودری رمضان ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں رمضان کا مطلب ہے جل جانا جل جانا رمضہ یا رمودو جل جانا تو رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں تین سو تیس دن میں جو مردوں اورتوں نے گناہ کی ہوتے ہیں اللہ ہر روزے کے بدلے میں ان گناہوں کو جلاتا جاتا ہے جلاتا جاتا ہے جلاتا جاتا ہے جب آخری دن آتا ہے تو تمام گناہوں سے روزے والا پاکوں کے باہر نکل جاتا ہے اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا جل جانا جل جانا کیا جلتا ہے ایک گناہ جلتے ہیں دوسرا کیا جلتا ہے ایک نفس جلتا ہے جب اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر جو غلاستیں جمع ہیں وہ جلتی ہیں اور مادی طور پر بھی کیا جلتا ہے پورے جسم میں جو فاسد مادے ہیں وہ جلنا شروع ہوتے ہیں برشرت ہے کہ روزہ ہو ایسا نہیں کہ سہری حضم نہیں ہوتی تو افطاری اتنی کھاتے ہیں افطاری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ حضم نہیں ہوتی تو سہری آ جاتی ہے سہری اتنی کھاتے ہیں کہ وہ حضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی ہے اگر کوئی دو چار گھنٹے بھوک ستائے تو پھر سارا جسم اوورال ہو جاتا ہے سارا جسم نیا بن جاتا ہے اور روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے روزہ اللہ سے جڑنے کا سبب ہے روزہ میرے لئے اور روزہ کا بدلہ میں خود نماز کا بدلہ جنت ذکر کا بدلہ جنت ایمان کا بدلہ جنت تلاوت کا بدلہ جنت تعلیم و تعلم کا بدلہ جنت اور روزہ کا بدلہ اللہ نے کہا روزہ کا بدلہ میں خود ہوں روزہ کا بدلہ میں خود ہوں وانا اجزہ بھی اور یہ قرآن دستر خان ہے جس میں ایک اور چیز بھی چنے ہوئی ہے جسے تم اور میں بھولا چکے ہیں وہ ہے یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کیلئے یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کیلئے تبلیغ کا کام اس ایک آیت پر چل رہا ہے اور ایسی چار سو آیات ہیں چار سو آیات زمناً صراحتاً اشارتاً جس میں اللہ اس امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ایک آدمی کہتاں میں تو انپڑ آدمی میں قرآن کیا پہنچاؤں گا بہت آسان قرآن کا علمی انداز میں پہنچانا اور ایک اور حکم ہے قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ایک اور حکم ہے قرآن کا خلاصہ لوگوں تک پہنچانا ایک اور حکم ہے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورت فاتحہ اور صورت فاتحہ کا خلاصہ ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین صرف تیری بندگی صرف تیری آگے سوال اگر میں اجاز صاحب سے کہتا ہوں بھئی اجاز صاحب آپ صرف اللہ کی بندگی کرو اور صرف اللہ سے مدد مانگو تو میں نے سارے قرآن کی تبلیغ ان کو کر دی اور سارے قرآن کا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا تبلیغ علماء کا کام نہیں ہے تبلیغ عوام کا بھی کام ہے علماء کا بھی کام ہے یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے ہاں مسائل بتانا علمی رموز اسرار بتانا حدود شریعت بتانا یہ علماء کا کام ہے لیکن تبلیغ تو سب کا کام ہے سارے امت میں گومنٹ کالے لاہور میں پڑھتا تھا ہمارے کالج کا لڑکا تبلیغ کیا کرتا تھا کوئی عالم نہیں تھا ایم اے آنرز کر رہا تھا اس نے پورے پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا بنگالی تھا اس نے پاکستہ ستر کی بات پھر اس کے بعد وہ کیمری یونیورسٹی گیا وہاں اس نے ایکنومکس میں پی ایش ڈی کیا اور ٹاپ کیا گولڈ میڈل لیا وہ اکیلہ لڑکا سارے کالج میں تبلیغ کرتا تھا اکبال ہوسٹل ایسے چوکور بنوئے اس کے برامدے میں وہ پھرتا ہوتا تھا اور ایک ایک لڑکے کی محنت کرتا تھا اور لڑکے اس کے اوپر چھلکے پھینکتے پانی پھینکتے ہوت کرتے مزا کھڑاتے اے زوفی اور سب کی سنکے ان کو دعوت میں نے خود ایک دفعہ اسے اپنے کمرے سے یوں دھکا دے کے نکالا کہ جوے تو ایندہ میرے کمرے جوڑا ہے میں تیریوں ٹنگا بند دیو نہیں لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ پھر میرے پاس پہنچا ہوا تھا یہ تبلیغ ہے کسی کو تم اوئے کر دو نا تو تم سے موت تک بائی کارٹ کر کے رکھ دے گا تو ہنکوڑ میں انہوں اوئے آکھانا لائے ہاں اور نبی کیا کرتے ہیں وہ پاؤں پڑتے ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف تقریر نہیں کرتے میری دارا کہ ممبر پہ تقریر کی اور چھٹی وہ لوگوں کے پیشے کرتے ہیں ہادا بلاغ لنناس یہ ایک عالی چیز دسترخان کے چنئے ہوئی ہے یہ پیغام ہے ہادا 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 یہ پیغام ہے بلاغ بلاغ پہنچانے کے لئے پہنچانے کے لئے کدھر کدھر لنناس لوگوں کو پہنچانے کے لئے کیسے پہنچائیں مسجد میں کوئی آتے نہیں کتاب کوئی پڑھ میں میرا والد میرے والد صاحب رحمت اللہ لے بڑے ذمہ دار تھے اور کچھ دینداری بھی تھی تو وہی مجھے نہ بزرگوں کی کتابیں دیتے بیٹا یہ کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو ان کو نظر آتا تھا بھر اس کو منہ لہور بھیجائے تو یہ الٹا سیدھا ہو گیا صحیح راستے پر نہیں ہے گیارہ سال میری عمر تھی جب مجھے میرے اببہ نے لاہور بھیج دیا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں آگے اللہ نے میرا مقدر کچھ اور کیا تھا تو میں جب کبھی گھر آتا تو مجھے کہتے ہیں یہ کتابیں پڑھو اور میں دو صفحے پڑھنے کے بعد میری حمد جواب دی جاتی میں کیا میرا تو دلی کو نہیں پڑھنے میں کیسے پڑھوں تو میں اببہ کہا کے کتاب رکھ کے بیچ میں ناول رکھے پڑھ دا رہتا تھا میں رب باتا ہاں ہاں چنگا پتر چنگا کام کتی جاندہ تو میں ویج بدن کی پڑھ جاندہ تو اب کتاب کوئی پڑھنے والا نہیں مسجد میں کوئی آنے والا نہیں کسی عالم کی محفل میں کوئی آنے والا نہیں درس میں کوئی آنے والا نہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں انہیں تم مسجد والا کیسے بناوگی گشت کے سوا جب تک تم جاؤ گے نہیں یہ تمہارے کیسے بنیں گے میرے پاس آئے تو میں حیدہ بلاغ للناس یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے لہٰذا اس سے پہنچائیں کہ بھائیو اللہ کی مان لو بہنوں اللہ کی مان لو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاو کسی اور کہ آگے نام پھیلاو اس کو سیکھ لو یہ پڑھنے سے میں تو مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں تبلیغ میں بھی جاتا ہوں دس مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا بچوں تم پڑھ رہے ہو سیکھ نہیں رہے ہو پڑھنا اور ہے سیکھنا اور ہے میں تمہیں صبر کا مطلب پڑھاتا ہوں سکھاتا نہیں ہوں کیونکہ صبر صبر کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے تقویٰ تقویٰ کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے توقل پڑھنے سے نہیں آتا توقل توقل کی گھاٹیوں سے گزر کے آتا ہے درگزر پڑھنے سے نہیں آتا درگزر کرنے سے درگزر آتا ہے تبلیغ میں ان صفات کو سیکھا جا رہا ہے اس نے چھے بڑے عظم میں یہ محنت پھیل گئی نہ کوئی اس میں خطیب ہے نہ کوئی بڑا علامہ ہے عام مسلمان ہیں لیکن دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آواز کو پہنچایا حَذَا بَلَاغُ لِلنَّاسِ اس ایک آیت کی بنیاد پر لوگ سال سال کے لئے میرا اپنا بیٹا سال کے لئے نکلا ہوا ہے باپ کب چاہے گا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں سے اوجھلو چلو میں تو باپ ہوں میرا اتنا زیادہ بچوں سے تعلق نہیں بن سکا کہ میں پھر تر آب ہوں زیادہ لیکن ماں تو ہر بچوں کے ساتھ اٹیش ہے ماں کیسے چاہتی کہ میرا بچہ سال کے لئے میری نظروں سے دور ہو جائے یہ قربانیاں ہیں قربانیاں ہیں پھر وہ شادی شدہ ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے چھوڑے بچے کو چھوڑ کے گیا ہے یہ میرے گھر کی کہانی اور ایسے لاکھوں انسان ہیں جو میں جبوتی جا رہا تھا جماعت میں اجتماع تھا دس دن کے لئے تو میرے برابر میں کس سیٹ میں ایک نوجوان آکر گٹھا میں نے پوچھا پاکستانی جماعت جا رہی تھی ایک سال کے لئے میں نے جبوتی جا رہا تھا دس دن کے لئے وہ جا رہے تھے ایک سال کے لئے تو میں نے پوچھا بھائی یہ تمہاری جماعت کا خرچہ کتنا ہے ایک سال کا کہا جی ایک لاکھ روپیہ میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو کہا جی میں صدہ کے بازار میں بوٹ پالش کرتا تو تم نے لاکھ روپیہ کان سے لیا کہا جی میرے پر تین جوڑے کپڑے تھے ٹوٹل میرا سرمایہ تین جوڑے ایک پہنے کا تین علاوہ تو میں نے وہ تین جوڑے چھ سو روپیہ میں بیش دی اور وہ میں نے کہا یا اللہ میری عقا جی چھ سو روپیہ ہے اگر تم مجھے لے جانا چاہتا ہے تو میں تیرے نام کو لے کے جانا چاہتا مجھے لے جا نہیں لے جانا چاہتا تو مجھے کرسا تو کوئی نہیں دینے والا میں تو غریب آدمی ہوں کہا مجھے نہیں پتا میرے اللہ نے کہا سے میرے لیے لاکھا انتظام کیا مجھے میرے امیر نے کہا تیرے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور میں سال کے لیے جا رہا ہوں یہ عجب و غریب نمونہ وجود میں آئے کہ اپنی جیب پر زد ڈال کے اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر چارچر مہینے سال سال کے لیے دور دراز ملکوں میں جانا کہ ایک آدمی میرے اس سفر میں کوئی ایک نوجوان نمازی بن جائے کوئی ایک نوجوان کسی ایک سنت پہ عمل کر لے تو میرے سارے سفر کا کی قیمت ادا ہوگی کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے یہ قرآن کا دسترخان ہے جس پر ایک عالی کھانا چنہ ہوا ہے جسے آج امت کھانے کو تیار نہیں کہ یہ بھی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوئے میں نے کہاں لکھا وہاں تم پڑھتی نہیں جان لکھا وہاں تم پڑھتی نہیں پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ کہاں لکھا ہوئے جان لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں تو میرے بھائیو روح کا دسترخان قرآن پاک ہے جو مختلف انواق کے کھانوں سے اللہ نے چن کر ہمارے سامنے سجا دیا ہے کہ ادھر سے کھاؤ حلال اور یہ بھی عامال ہیں انہیں اختیار ہو تمہاری روح کی غیران ہیں کہیں توحید کا خانہ ہے کہیں رسالت کا ہے کہیں انابت کا ہے کہیں خشیت کا ہے کہیں علم کا ہے کہیں ذکر کا ہے کہیں اخلاق کا ہے کہیں قربانیوں کا ہے کہیں راتوں کے اٹھنے کا ہے کہیں تواف کا ہے کہیں حج کا ہے کہیں منا کا کہیں مزدلفہ کا یہ سارا قرآن دسترخان ہے اس میں ایک آلی شان کھانا چنہ ہوا ہے وہ تبلیغ کا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنی جان مال کے ساتھ اپنی جان مال کے ساتھ اپنے جان مال کے ساتھ اور ان کی منت کرو ان کی گالی سنو ان کے کڑواہٹ ان کی کسیلی ان کی کڑوی باتیں سنو جیسے وہ نئیم الدین ہماری سنتا تھا اور پھر گشت کیا کرتا تھا تو اتنا تو کوئی پتھر کوئی ہو ہوتا ہے اتنا سنگ دل کے وہ بالکل یہ آخر تک نہ نرمائے تو میں نے تو ایک دفعہ اس کو کمرے سے دھکا دیکھ نکالا اگلی دفعہ دفعہ تو میں شرما گیا انسانیت بھی کوئی چیز اچھا جی فرماؤ جی مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں زمانہ ہوا تبلیغ کا کام چھوڑے ہوئے پرندہ چھوٹا تھا تو آدمی نے پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیا اس کی آنکھ کھولی تو وہ پنجرے میں تھا اس نے سمجھا یہی میری کائنات ہے یہ دانا چگنا یہ پانی پینا یہی میری کائنات ہے پھڑ پھڑانا اڑنا پروازیں چمن راہیں آشیانہ ہر جب بھول گیا جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو ایک دن شکاری کو ترس آیا تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا جا بچہ اڑ جا اپنے ماں باپ کے پاس اپنے چمن کی راہ لے اپنے آشیاں کا ہو جا اپنی لمبی پروازوں پہ اڑ جا تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں میں تو اڑ نہیں سکتا میں تو اڑنا بھول چکا ہوں اور اگر میں اڑ لوں تو مجھے اپنے گھر کی خیر خبر نہیں میں کس چمن کا پکڑا ہوا ہوں میں کس آشیاں سے اٹھایا گیا ہوں مجھے تو یاد نہیں ہے تو آج میرے نبی کی امت کا یہی حال ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں آج نے یاد نہیں کہ ہم پورے عالم میں دین پھیلانے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ہم سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ان ملکوں والوں نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ دیئے آپ کو سارے شہری حقوق دیئے ہر شہر آپ کو ظلم سے بچائے اسلامی ملکوں میں جو ظلم و صدم ہوتا ہے اس کا ذرہ بھی یہاں نہیں ہے تو اس احسان کا بدلہ آپ کے ذمہ نہیں تھا کہنے میں کوئی جنت دوزخ میں نہ جاتا یہ جنت والے بن جاتا یہ کلمے والے بن جاتا چھوڑے ان کو چھوڑو جو اپنے نوجوان نسل یہاں غافل ہو گئے برباد ہو گئے جی اللہ کے والے بن جاتے اللہ کے دین والے بن جاتے اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے بن جاتے یہ بھائیو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے ہم کوئی جماعت نہیں ہیں تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے اس کے تین جز ظاہر ہیں ایک جز چوتھا لفظوں میں نہیں مطلب میں موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ اتنا ہے یہاں کے پورا ہو جاتا ہے لیکن ایک جز ایسا جو ابھی باقی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو لفظوں میں نہیں معنی میں تو یہ کلمہ پڑھ کے بھی آدمی کافر رہتا ہے وہ ہے لا نبی بعدہ کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کو میں لفظوں میں نہیں لا رہا ہوں سو کے نہ سننا کہ پچھے میں رہو تو فتوہ ٹھوکی کھلوتے ہو کہ مولی تاریل میں کلمہ ہی بٹا آگیا ہے ساڑا جاک کے سنو جاک کے سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ختم ہو گیا لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر مطلب میں ایک مطلب اور پوشیدہ ہے جیسے تاریخ جمیل میں ایک اور تاریخ جمیل ہے جس کا نام روح ہے وہ نکل جائے تو یہ ڈیڈ بوڈی ہے میت ہے تاریخ جمیل نہیں ہے لا نبی بعدہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ عقیدہ اگر محمد الرسول اللہ سے نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کلمہ کفر بن جاتا ہے تو لا الہ اس کا تقاضہ ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا الا اللہ اس کا تقاضہ ہے اللہ کے آگے سر چکا محمد الرسول اللہ اس کا تقاضہ ہے محمدی بن جا لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے محمد الرسول اللہ باہر چھلکتا ہے جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ باہر چھلک چھلک کے نظر آئے گا لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا محمد الرسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا تو لا الہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا اللہ کے آگے سر جھکا محمد الرسول اللہ محمد بن جا یہ ایک کلمے کا مطالبہ ہو گیا لا نبی بعدہو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ میری بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا کیا مطالبہ ہے لا نبی بعدہو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا مطالبہ ہے تبلیغ کا کام کر دعوت کا کام کر کہا جو مجھے تو خود کچھ نہیں آتا اتنا تو آتا ہے کہ بھائی اللہ کی مان لے یہ آتا ہے کہ نہیں آتا جادوکوں کو کہے خدرین تیری برکت سے کتنوں کو ہدایت مل جائی تھی رب مبلغ اوعا من سامے نبدر اللہ حمر ان سمع مقالتی فبعاها ثم اداها کما سمعا فرب مبلغ اوعا من سامے میرے نبی نے تو پہلے کہا تھا کہ تم میری بات لے کے جاؤ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تم سے سن کر تم سے زیادہ عمل والے ثابت ہوں گے تو تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میں ختم نبوت کی طرف سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی آخری نے میں کلمے کی طرف سے بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں لا نبی آبادہو کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر میرا نبی آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو آگے پہنچانا میرے دن میں ہے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی اب تو اپنوں کو نہیں بتا میں ملتان زلہ میرا زلہ ملتان ہے اب خانوال ہو گیا نوہ شہر بھرا ہوا آبادی سے ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا سڑک پر اور لوگ گزر رہے ہیں بھائی ہمارے نبی کا نام کہہ سائن پتہ کہہ نہیں دوسرا گزر رہا او بھائی ہمارے نبی کا نام کہہ سائن پتہ کہہ نہیں پھر تیسرا گزر رہا او بھائی ہمارے نبی کا نام کہہ سائن پتہ کہہ نہیں اکیس آدمیوں سے پوچھا اکیس آدمیوں سے اکیس میں سے ایک نے بتایا محمد الرسول اللہ پھر میں نے پوچھنا شروع کیا دوسری جگہ میں نے پوچھنا شروع کیا نوجوان لڑکوں سے بھئی ہمارے نبی کا نام کہا گیا یہ پتہ کوئی نہیں ابھر کیا نام کہا یہ پتہ کوئی نہیں تو میں اسے کانپ گیا میں نے ایک لڑکے سے پوچھا وہ ہمارے نبی کا نام کہا یہ پتہ کوئی نہیں میں کہتے ہیں نوکلم آمل우 جنہ high میں کہا سنا کہا کر جی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میں کہا اے محمد کون ہے یہ پتہ نہیں کون ہے مسائی بار تو یہ پہلے تبلیغ کے محتاج ہیں یہ پہلے تبلیغ کے حق دار ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اللہ کے واسطے ایک دوسر کو سبالو ورنہ نسلیں گم ہو جائیں گے تو میرے بھائیوں رمضان کی آمد ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے قرآن اترا تورات اتری زبور اتری انجیل ساری آسمانی کتابیں اتری اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح کہ لم یعمل فیہ خطیئتا کوئی گناہ نہ کرے لم یشرفیہ مسکرا کوئی اس میں نشاور چیز استعمال نہ کرے لم یقل فیہ مؤمنم بے بہتان کسی مسلمان پہ بہتان نہ باندے تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سوہوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زافران سے وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا وہ مردوں سے بات کرے تو مرد زندہ ہو جاتے ہیں زندہ کو جھلک دکھائے ان کے کلے جے پھڑ جاتے ہیں تو بٹا ہوا میں لہرادیں ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتے ہیں لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گے تو اس جنت کی ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اللہ نے عورتوں کے حقوق ارکھیں یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلحے پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا ہوں اور میں کہتا جی امم جان ماں کا حق بتایا اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی عورتوں کا مجمع ان کی نصف سے تھوڑی بات کر رہا ہوں اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی مغرب نے تو عزت نہیں بخشی مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا پیشو پیپر بنا دیا ہے اسلام نے عزت بخشی اس کا پہلا روپ بیٹی ہے یہ بیٹی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو مٹی کٹھی ہوگی پانی ڈال گئے بوند ہو چھوڑ دو چھوڑ دیا وہ قالی ہوگی بلبلے چھوڑنے لگی پتلا بناو کیسے بنایا ایسے بناو ایسے بنا دیا چھوڑ دو ننگا پتلا آدم کا چالیس سال پڑا رہا ہے ہوائیں چلتی رہیں دھوک پڑتی رہی خوشک ہو گیا روح ڈالی کپڑے پہنائے جنت میں ڈال دیا اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا مٹی کٹھی کر کے گدھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں فرشتوں کو کیا ہوگی اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں بے پردگی کس سے تھی تھا ہی کوئی نہیں تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے آدم کا بھی ہوا کا بھی انتظار کروا کے چیز عطا فرمائی اللہ نے کہ بڑی چیز کو ایمینی دیا جاتا کچھ تھوڑا سا مشرقت میں ڈال کے دیا جاتا ہے تو اللہ نے زندگی کا ساتھی آدم کو دیا جنت آپے ہی دے دی اور ہوا کا انتظار کروایا جنت کا انتظار نہیں کروایا ہوا کا انتظار کروایا پھر مٹی نہیں کٹھی کی پتلا نہیں بنایا پانی نہیں ڈالوایا اور اسے ننگا نہیں ڈالا بلکہ آدم کو سلا دیا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہے تو اپنے پہلوں میں ایک عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا ہے پہلے دن سے عورت کو عزت سے بنایا ہے کہ آدم تیری پسلی سے نکالا ہے ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی سے کیوں نکالا ہے کہ ادھر دل ہے کہ عورت ہر روپ میں دل میں جگہ پکڑتی ہے ماں بیٹی بیو بہن دادی خالہ جس روپ میں ہے اس کا مقام دل کے قریب ہے دل سے دور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگ رہی تھی کلے گھابرے پھر دیا ہے ہوا ویکھی تو خوش ہوئے کہنے کے یا اللہ کون تری بیوی آدم علیہ السلام کال کیتیا گوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر تو ادا کر مہر تو ادا کر کہنے کے کیا مہر ہے کہ میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دیئے مہر ہے یہ مہر ہے اس کا مردوں میں سب سے خوبصورت کون ہے بھئی یوسف یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے خوبصورت ہیں اور عورتوں میں سب سے خوبصورت کم آیا ہوں نہ میں بھجے مردوں میں سب سے خوبصورت ہے مردوں میں سب سے خوبصورت ہے نا تسبا مردوں میں سب سے خوبصورت ہے خوبصورت ہے موسیقی